اسلام علیکم ویلکم تو ایزی کوکنگ ویڈ می کیسے ہیں آپ سب لوگ ہفیلی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہماری کچن میں جو ریسپی تیار ہو رہی ہے وہ ہے قدو کے ہلوے کی اور ریسپی بہت ہی یونیک اور بہت ہی کوک بننے والی ہے آپ اسے ایز ایز ڈرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی فیملی کو بہت زیادہ یہ پسند آنے والی ہے اور ریسپی میں کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم پہ قدو کو میں نے کٹ کر لیے اور اچھی طرح واش کر لیے کٹنگ کی ہے اس کے اندر اگر سیڈز ہیں تو ان کو آپ کینڈلی نکال لیجئے گا اور اس کے بعد اس کی اچھی سی کٹنگ کی واش کیا اور اس کو پین کے اندر ڈالتے ہیں پین کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو میں نے اچھی طرح مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پین کی نیچے اچھا خاصا پانی جو ہے وہ ریلیس ہو چکا ہے جیسے کہ ہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں چونکہ میں نے قدو کو واش کرنے کے بعد ڈائریکٹ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تو قدو نے اچھا خاصا اپنا پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ واش کرنے کے بعد قدو ڈرائی ہو چکے ہیں تو آپ اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کر سکتے ہیں مزید اگر آپ اسے انسٹنٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ پریشر کوکر کے اندر ایک گلاس پانی ڈال کے اس کو چھٹ پٹ سے چار سے پانچ منٹ کے اندر گلا سکتے ہیں یہاں پہ پین کے اندر بھی تھوڑی سی دیر میں یہ بہت اچھے سوفٹ ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ان کا بلکل گل چکا تھا اچھا آپ ان کو قدو کش کر کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ کوئک میتھڈائیک جلدی کٹنگ ہو جاتی ہے چاپنگ جلدی کار کیس کی اس طرح بھی بنایا جا سکتا ہے اور یہاں پہ بلکل جو ہے قدو سوفٹ ہو گئے ہیں کہ چمچ مارنے سے یہ بلکل میش ہو رہے تھے اور پانی ان کا ڈرائی ہو گئے ہیں ایک کلو تقریباً میرے پاس یہ دودھ ہے ویڈ کریم کے اور بہت اچھی سی اس کے اوپر کریم بنی ہوئی تھی یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا قدو جو میرے پاس تھا وہ بھی تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلو کے اندر قدو تھا اور اس کے اندر میں نے ایک کلو تقریباً دودھ ایڈ کی ہے اور اس کے اندر اچھی سی بلائی جو تھی وہ بھی ایڈ کی ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ کھویا بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا الاشی پاورڈر ایڈ ہوا ہے اور یہاں پہ کیوڑا وارٹر کے جو ہیں وہ ڈراب دو سے تین میں نے ایڈ کی ہیں دودھ ڈالنے کے بعد آپ نے چمچ مسلسل ہلاتے رہنا ہے اور تھوڑی سی آنگ دھیمی کرنی ہے تاکہ یہ جو دودھ ہے یہ اچھی طرح اسی کے اندر مزید قدو ہمارا پکے اور سوفٹ ہوتا رہے اور نیکس ٹیپ میں اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے شوگر تقریباً ہاف جو ہے نا دودھ وہ ڈرائی ہو چکا تھا اور پانچ سے چھ ٹیبل سپون میں نے شوگر ایڈ کی ہے اور اس کے بعد دو ٹیبل سپون مزید ایڈ کی تھی لیکن اگر آپ میٹھے کی قوانٹیٹی اپنے ساب سے دودھ بہت اچھا سا ڈرائی ہو گیا ہے اور لاس میں جو انگریڈنٹس کے اندر ایڈ ہو رہا ہے وہ ہے دیسی کی یہ تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون آپ نے ایڈ کرنا ہے لاس میں اور اس کے بعد تقریباً آپ کو فیل ہونے شروع ہو جائے کہ بلکل آپ پیندے کے ساتھ ہمارا ہستہ ہستہ حلوہ چپکنا شروع ہو گیا تو اس ٹیج پہ آپ نے دیسی کی ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے چمچ کو ہلاتے جانا ہے اور بلکل جو اس کے اندر ہم نے دودھ وائر آئیڈ کیا وہ ڈرائی کرنا ہے لیکن اگر آپ کھوئے کے ساتھ بنا رہے ہیں تو ڈرائیٹ اس کے اندر آپ کھوئے آئیڈ کر سکتے ہیں کھوئے آئیڈ کرنے کے بعد کچھ اس طرح کی لک آپ کی آئے گی قدو کے ہلوے کی اور بلکل یہ ڈرائی ہو چکا ہے بہت ہی اچھا کیوڑا بارٹر کی دو سے تین ڈراب میں نے ڈالنے ہیں اگر آپ کو نہیں پسان تو آپ جسٹ الائچی پاورڈر ہی ڈال کے اس کو ڈن کر سکتے ہیں بس یہ فائنل ہو چکا ہے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ دکھاؤں گی کہ یہ تھوڑا سا جب ڈروم ٹمپریچر پہ آئے گا تو مزید تھک ہو جائے گا کتنا اچھا سے یہ ہلوہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور بلیو ہی کہ بنانے کے بعد بلکل نہیں فیل ہوگا کہ آپ نے قدو کا ہلوہ بنایا ہے اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ ہوگا کہ آپ کے جو ہے گھر میں سبھی کو بہت زیادہ پسند آئے گا آپ میری ریسپیز کو فالو کیا کریں اور کانلی کانلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اس ایک ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں رکھیا کریں اللہ حافظ